موسیقی 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 ضروری کام کرنا تھا ایک کام ہاں کیا اس کا کوئی لینا دینا اس کے ساتھ ہے یہ کیا ٹرکسی چلو واپس دو نہیں دنیا واہ جلتی دنیا کے مشن سے گارج ویل آپ کو مشہور کرے گا اور سونا دلائے گا فنشنگ مو کیا پھر ہار گیا تم وہاں جانے کی سوچ رہے ہو گیا شاید کسے پرواہ ہے تمہیں ہونی چاہیے جلتی دنیا صرف ایک کہانی ہے بچوں کی کہانی سرا سوچو اگر اوپر کوئی دنیا ہوتی تو ہم نے اب تک اسے کیوں نہیں دیکھا بولو ہاں میں مانتا ہوں یہ تو مجھے بھی جھوٹ لگتا ہے تو اپنا وقت برباد مت کرو ریویل سالوں سے کچھ کم اکل والے سننگرز کو اس مشن پر جانے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے کار ریویل ایک نیا مشن پلان کر رہا ہے کیا یا کسی کو اس کے بارے میں پتہ آئے سلگ تیرا کے اوپر کی ایک نئی دنیا سوچو نہ کوئی سلگز او میں سوچ رہی ہوں اور وہ سونا وہاں سونا ضرور ہوئی گا ہمیں جا کر ریویل کی بات سننی چاہیے ایک نئی خوش کے لیے مجھے نہیں پتا پرونٹ ہو میں وہاں کے لیے جانے والا تھا اگر ریویل لوگوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے تو مجھے جا کر اسے روکنا چاہیے میرا مطلب انصاف کے لیے اوہ نئے نئے پلیز 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 اگر اشین گانگ اس مشن پر جا ہی رہی ہے تو بتا دوں ایسٹ ریفٹ پر بہترین چاکلیٹ ڈرنکس ملتی ہیں تو پھر پہ ہو گیا جی سب جائیں گے اب مطلب سب جائیں گے نا بڑھیا مدد کے لیے شکریہ اب میں ان سے پیچھا کیسے چھڑا ہوں ارے کیا بات ہے آس یہاں پر ہم بہت بہت مولی والے ہیں ہاں تم نے دیکھا گار کی کہانی سن کر کیسے کیسے لوگ آئے ہیں بڑھیا چار ایکسٹرالات چاکلیٹ ڈرنگ دینا اور میا جو میرے دوستوں کو جائیے وہ بھی دیکھ کے چل مولنوئیڈ ایلائے وہ آنڈری گائزر ہے کان ورلز کلاس ایڈوینچرہ بہت نشور بھی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ یہاں کیا کر رہا ہے شکریہ سب کا یہاں آنے کے لیے جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں جلتی دنیا میں جانا بچپن سے میرا سپنا رہا ہے اور میرے پچھلے مشنز کے ساتھیوں کا ماننا رہا ہے کہ میرے پچھلے مشنز کامیاب نہیں رہے پر یہ خوش قسمتی سے ویسا نہیں ہونے والا ہے جب سے وہ باہر آیا ہے تب سے اس نے اس بک سے ہاتھ نہیں ہٹایا ہے اس کی وجہ پتا لگانی ہوگی اوپر کی دنیا میں فیم اور فوچون کے علاوہ بہت کچھ ہے مثال کے طور پر جیسے کہ ان کا چاند ان کا مون وہ ایک ایسا پلانٹ ہے جو بہت ہی بڑا ہے اور ان کے سر سے میلو کوسو دور ہے بس بھی کرو لوگ اس پر کیسے یقین کر سکتے ہیں یا تمہیں کوئی تکلیف ہے لڑکی نہیں ہم ٹھیک ہیں ماف کرنا یہاں کوئی تکلیف نہیں ہے صحیح کہا نا ٹرکسی میری تکلیف یہ ہے کہ تم اس پر یقین کر رہے ہو وہ تمہارا فائدہ اٹھا رہا ہے ٹرکسی بگ بگ بند کرو کیا تم چپ نہیں رہ سکتی تھی مجھے لگا ہم یہاں ست جاننے آئے تھے میں تکلیف لوگوں کی مدد کرنا چاہتی تھی بو بی نہیں نہیں رکھ جاؤ تم سب سب آمد کر رہے ہو دیچون دائی سب لگ رکھ جاؤ سب لگ رکھ جاؤ سب لگ سب ایک آدمی کے پاس یہ ہو سکتا ہے آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے ہائے میں ہوں ایلائی شین ہاں تم ہی ہو یہ تم ہی ہو اوہ یہ کمال کا ہے بڑھیا ہے ایک شین ہمارے ساتھ ہوگا تو یہ مشن کبھی فیل نہیں ہو سکتا ام کیا کہہ رہے ہو ایلائی تمہارے مشن پر نہیں آ رہا ہے سنو دوستو یہ سچ ہے اوہ تم مزاق کر رہے ہو یہ لوگ ہم پر حملہ کر رہے تھے یہ اتنا آسان نہیں ہے اصل میں ہے یا تو تم شین گینگ کے ساتھ ہو یا پھر اس کے ساتھ پھر تو میں گار کے ساتھ ہو میں اس مشن پر جا رہا ہوں لگتا ہے میں نے ٹھیک سے سنا نہیں ایلائی میں نے کہا میں یہی رک رہا ہوں تم لوگ گھر لوٹ جاؤ میں جلدی واپس آ جاؤں گا آہ میاں تم ان سے پیچا چھڑا رہے ہو تاکہ تمہیں زیادہ سنا ملے لیکن پرانٹو یہ جاؤں سے میں نہیں پڑھنے والا میں چلوں گا تم بھی نہیں آسکتے میری بات سنو شاید تمہیں لگتا ہو کہ میں غلط ہوں پر اس کے پیچھے کچھ وجہ ہے تم لوگوں کو مجھ پر یقین کرنا ہوگا ہمیں تم پر پورا یقین ہے ایلائی پر لگتا ہے تمہیں ہم پر نہیں ہے ایسا کرنا پڑا بوپی انہیں اوپر کی دنیا کے بارے میں نہیں بتا سکتے اور ہمیں جاننا ہے کہ گار کو کتنا پتا ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے صحیح کہا نا تم نے صحیح فیصلہ کیا ایلائی شین بلکل صحیح فیصلہ اس مشن پر تمہارے آنے سے چار چان لگ جائیں گے بہت مزا آئے گا مانو یا نہ مانو مشہور کرنے کا اور دولت دینے کا وعدہ کیا کیا یہ کیسے کیسے لوگ آگئے سچ میں میں نے نوٹس نہیں کیا مجھے گار سے اکیلے میں بات کرنی ہے ایلائی میں بس ایک میلک میں آتا ہوں ٹھیک ہے ایک شین میں اس مشن کا لیڈر ہونے والا تھا یاد ہے نا تمہیں گبراو مت تمہیں تمہارا پیسہ ضرور مل جائے گا موٹی بدھی اور تب تک تم ذرا شانت بیٹھے رہو سمجھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ایلائی مشن پر جانے سے راضی کیسے ہو گیا ظاہر سی بات ہے تاکہ اسے زیادہ سونا ملے میاں نہیں ایلائی کو پیسے کی کبھی چنتہ نہیں رہی بات دراصل کچھ اور ہے کاش کی اس نے ہمیں بتا دیا ہوتا ایلائی نے پہلے بھی راز چھپائے ہیں پر کبھی اس طرح ٹیم سے الگ نہیں ہوا ہے واہ کیا بات ہے یہ میری فیوریٹ ڈرنک ہے جو میرے پردادا کے وقت سے یہاں پڑی تھی خاص تمہارے لیے میں مورخ نہیں ہوں ایلائی مجھے بتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں میرا نام اتحاس کے پننے پر ایک ناکام انسان کے طور پر لکھا جائے گا یہ میرا آخری موقع ہے اب ناکام نہیں ہونا اب جب تم میرے ساتھ ہو تو میں ضرور کامیاب ہوں گا اور ایسا کیوں لگتا ہے میرے ہونے سے آپ کامیاب ہوں گے مجھے لگتا ہے کہ قسمت تمہیں میرے پاس لائی ہے ایلائی سچ یہ ہے کہ اوپر کی دنیا میں جانے کے لیے میں نے جتنا بھی کام کیا ہے اس میں بس مجھے کچھ ہی چیز کرنا باقی ہے اور جبکہ ایک شین میری ٹیم میں ہے مجھے یقین ہے کہ تم میری ان چیزوں کو پورا کرنے میں مدد کرو گے شاند ہو جاؤ بوپی ہمیں اس کی پوری بات سنی ہوگی یا تم نے کچھ کہا ہیلائی میں نے کہا آپ کو اوپر کی دنیا کے بارے میں اتنا کیسے پتا چلا میں سالوں سے سنتے آیا ہوں اور میں اکیلا نہیں ہوں جلتی دنیا کی کہانی پر کافی لوگ یقین کرتے ہیں اور جو نہیں بھی کرتے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اوپر اور کیا کیا ہوگا سراغ ہر جگہ ہے بس تمہیں ان سراغوں کو پہچاننا ہے جیسے کی یہ کہانی پیڑھی در پیڑھی چلتی آ رہی ہے اور ہر ایک انسان نے جلتی دنیا کا ذکر سب سے بڑا سراغ تم اسے پڑھ نہیں پاؤگے کیونکہ یہ کوڈ لینگویج میں لکھا ہے میں یہ پڑھ سکتا ہوں یہ ہمارے سیکرٹ میسیجز ہیں یہ شین کوڈ ہے سب میپ سارے ریکارڈز اس میں لکھائے در ڈراب کو کیسے استعمال کرنا ہے انکل جیمو جیمو جس کے بعد تمہارے پتاجی شین بنے اس کا مطلب ہاں بلکل یہ شین ڈائری ہے تو یہ چیز بچی تھی شین شبد ہی وہ سیکریٹ کوڈ ہے جس سے اس بک کے سارے راز کھل جائیں گے ایلائی ہے تو کمال ہو گیا آپ سب بدل جائے گا ہم نے کوڈ ڈھوم نکالا میں اب اوپر جا سکتا ہوں گار نہیں اس بک میں جو لکھا ہے وہ راز ہونے کی ایک وجہ ہے تو یہ سچ ہے سچ یہ ہے کہ تمہیں مجھے وہ ڈائری دینی ہوگی تمہیں تو میرے پاس قسمت لائی ہے ایلائی اب مجھے یقین ہو گیا ہے اب میں ناکاب نہیں ہو سکتا مدد مجھے مدد چاہیے وہ شین روکو اسے بکر لیا گار میری بات سنو ایسا مت کرو تمہارے مجھ پر اپکار ہیں ایلائی سارے اپدیش اوپر کے دنیا میں جانے کا صحیح طریقہ سب اس بک میں ہے ساتھ ہی ساری پرشن سا جو مجھے ملنی چاہیے پکڑو اسے میری ساری ریسرچ اس بک میں ہے اپنے لوگوں سے کہہ دو جو بھی چیزیں انہیں چاہیے وہ اٹھا لیں وہ بک ہمارے ہاتھ آتے ہی ہم جلتی دنیا کی اور نکل پڑیں گے ایلائی ہوں کیا رہا ہے کچھ نہیں تم گیم کھیلتی رہو گیم ابھی تک ختم نہیں ہوا میں اسے جیت نہیں پا رہا مجھے کم سے کم ایک گیم تو جیت نہیں ہوں اتنے سارے سلگز لے کر کہاں جا رہے ہو میں نے کہا نا میں سنبھال لوں گا میں نہیں چاہتا تم اس میں پڑو یہ شین کا ماملہ ہے اچھا پر ہم بھی شین گینگ کا حصہ ہے مجھے تم لوگوں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے تم لوگ بس یہی رہو میرے پاس اب بھی وقت ہے میں انہیں دوسری طرف لے جاتا ہوں دیکھو مجھے نہیں کوئی بھی یہاں سے نہیں واگ سکتا گار تم نے یہاں ہمیں ایک لڑکے کا پیشا کرنے بھلایا تم نے خزانہ دلانے کا بادہ کیا تھا ریول فیم مجھ سے اس طرح بات مک کرو مغرور انسان آج نہیں میری بات سنو تم سب تمہیں مشہور ہونا ہے اور دولت چاہیے تو وہ شین اس تک پہنچنے کا راستہ ہے اسے پہلے پکڑ کر لانے والے کو تین گناہ حصہ ملے گا وہ تو اپنے ساتھ مری فوج لے کر آیا ہے اوپی اوٹومیٹک بلاسٹر چلا دو تمہیں یہاں سے باہر نکلنا ہوگا پاپا نے گپت سروں کے بارے میں بتایا تھا جو شہر تک جاتی ہے اگر ہم جلدی کریں تو ان کے یہاں پہنچنے سے پہلے ہم نکل جائیں گے کوئی اور آئیڈیا ہے پتہ نہیں یہ سن کر تم کیا سوچوگے تم سب کے مند میں سوال اٹھیں گے لیکن ابھی کا یہ سمیں جواب دینے کا نہیں ہے تو میں جلدی بتاتا ہوں یاد ہے وہ سب چیزیں جو گار اوپر کی دنیا کے بارے میں کہہ رہا تھا ہاں تمہارا مطلب اس کہانی سے ہے جسے سنکا نیند آ رہی ہاں پر وہ صرف ایک کہانی نہیں ہے اوپر کی دنیا اصل میں ہے اور ایک شین ہونے کے خاطر اس بات کو سیکرٹ رکھنا میرا پہلا کام ہے مزاق کر رہے ہو ایلائی میں جانتا ہوں تم سب کیا سوچ رہے ہو پر یہ مزاق نہیں ہے میں چاہتا ہوں تم سب مجھ پر یقین کرو کیونکہ یہی سچائی ہے میں نہیں مانتی یقین کرنا مشکل ہے میں جانتا ہوں ایلائی جب میں چھوٹی تھی تب میں ہی موم مجھے جلتی دنیا کے بارے میں بتاتی تھی ہر رات سونے سے پہلے وہی کہانی سناتی تھی اب تم بچے نہیں ہو ایلائی تمہیں ان کہانیوں پر وشواس نہیں کرنا چاہیے لیکن ٹرکسی یہ کہانی سچ ہے یہ صرف سلک تیرا کے بارے میں نہیں ہے اگر گار اوپر کی دنیا تک پہنچ گیا تو دونوں دنیا پر برا اثر پڑے گا مان لیتے ہیں یہ سچ ہے پر گار کو اس بارے میں کیسے پتا چلا ہے اس بک سے یہ میرے گریٹ انکل کی ہے اس پر نظر ڈالتے ہی مجھے سارے توالوں کے جواب مل گئے میرے پاپا کی ساری پہلیا اور میرے فیملی کے بارے میں سب کچھ یہاں تک یہ بھی کی اوپر کی دنیا میں کیسے جانا ہے اگر یہ بک گار کو واپس مل گئی تو کوئی بات نہیں ہے الائے ہم یہ پورا دن کر سکتے ہیں یہی وہ چیز ہے نا جو تمہیں چاہیے نہیں فائرنگ روکو رک جاؤ اس ڈائری کو لگ شکتی ہے ڈائری کی کیا ضرورت جب میں تمہارے پاس ہوگا ایسے لڑکے کی بات میں دم ہے پر میں دونوں لینا چاہوں گا ٹھیک ہے میں ساتھ چلوں گا پر ایک شرط ہے میرے دوستوں کو یہاں سے جانے دو ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے شاباش اب تم صحیح بات کر رہے ہو تمہیں دوستوں کی ضرورت نہیں آخر میں تم اکیلے ہی رہنے والے ہو نہیں میں نے ان سے کہا کہ اس میں دکھل نہ دے پر وہ سنتے ہی نہیں پتہ نہیں یہ میری بات کیوں نہیں مانتے دیکھا میرا نشانہ میاں باہر نکلو گار تم مجھے چاہتے تھے نا اب میں تمہارے پاس ہوں ختم ایلائے تم یہاں سے بھاگ نکلو ایلائے میں اسے سنبھال لوں گا کیا بات کر رہے ہو کارڈ یہ وار تو تم بھی نہیں سہ پاؤگے اسے جانے دو گار تم یہ بک لے سکتے ہو نہیں وہ مجھے دے دو کیوں یہ صحیح نہیں ہے میں کتنا قریب تھا دل پر مت لینا ایلائی ہم صرف سونے کی لالچ میں یہ کر رہے تھے رکو ختم نہیں ہوا ہے ہم اب بھی جا سکتے ہیں وہ صحیح تھے یہ کچھ نہیں بس ایک دھوکہ تھا نہیں تھا میں دوسرا راستہ ڈھونڈ نکالوں گا جاؤ یہاں سے گار سب ختم ہو چکا رکو رکو تم کہاں جا رہے ہو مجھے بس تھوڑا اور وقت دو یہ ریویل اب دوبارہ واپس نہیں آئے گا سنو دوستوں دراصل ہوا یہ تھا کی کوئی بات نہیں ایلائی ہم سمجھ گئے شین کے راز ہے نا میں تم سب کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں جب میں پہلی بار تم سے ملا تھا میں نے کہا تھا کہ میں گبد گفہ سے آیا ہوں جو بہت دور ہے وہ اصل میں سب سچ نہیں تھا وہ بہت دور تو ہے پر وہ گفہ نہیں ہے تو تم بڑے کہاں ہوئے وہاں اوپر اس ہول میں اس ہول کو دراصل دہ ڈڈرپ کہتے ہیں میں اسی سے یہاں آیا تھا وہ راستہ تمہیں اوپر کی دنیا میں لے جاتا ہے مطلب جلتی دنیا میں میں اسے اوپر کی دنیا کہتا ہوں کیا میں کچھ سمجھی نہیں ہاں اسے سمجھنے میں بہت وقت لگے گا تمہاری دنیا کے لوگ اس بات کو کبھی سچ نہیں مانیں گے مجھے بھی چکر آ رہے ہیں مجھے پتا تھا کہ شینز کی سیکرٹس ہوتے ہیں پر یہ والا تو واہ جو ماجک یہاں ہوتا ہے یہ سلگز انہیں ہم ہمیشہ کے لئے کھو دیں گے اگر ارث والوں کو سلگ تیرا کے بارے میں پتا چل گیا تو اور اگر ایسا ہوا تو ہم انہیں ایسا کرنے سے نہیں روک پائیں گے سلگ تیرا ہی دیفنس کی پہلی اور آخری لائن ہے اسی لئے ہماری دونوں دنیا کبھی نہیں مل سکتی تمہیں ہم سب کو یہ نہیں بتانا چاہیے تھا یہ بہت ہی بڑا سیکرٹ ہے تمہیں ایسے پریوار میں ہی رکھنا چاہیے تھا تم سب ہی میرا پریوار ہو اور اب سے میں کوئی بھی سیکرٹ نہیں چھپاؤں گا جو میں جانتا وہ تمہیں بتا دوں گا ویسے میں شین کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا یہ تو تمہیں پتا ہی ہوگا اور تم نے وہ بک جلا دی جس سے تم وہ سب بدل سکتے تھے اس بک میں ایسا کچھ نہیں تھا جس کا ہم خود سے پتا نہیں لگا سکتے ہم وہاں اوپر جانے کا بھی پتا لگا سکتے ہیں خیر وہ الگ بات ہے ابھی کے لیے یہ میرے لیے ایک ون وی مشن تھی تو میرے خیال سے ہم اب تک تمہارے ساتھ بنے ہوئے ہیں بلکل صحیح ہاں سن کر اچھا لگا مجھے کہنا پڑے گا تم لوگوں نے میری بات کا آسانی سے یقین مانا کیا تم مزاک کرو یوں میرے پاس لاکھوں سوال ہیں جیسے کہ آسمان کیا وہ سچ میں انانت ہے کیا وہاں مونویڈز بھی ہے میاں اور اگر ہیں تو کیا انہیں بھی یہاں جتنی عزت ملتی ہے اس سے زیادہ ملتی ہے یا پھر تھوڑی سی کم اور اس مون کا راز کیا ہے وہ ہمارے اوپر گرتا کیوں نہیں کیوں نہ میں شروع سے بتانا شروع کروں ہمیں ایک پلانٹ پر رہتے ہیں جس کا نام اوٹ ہے پلانٹ کیا وہ سلکٹرہ جیسا آئے ایک نیا اتحاس رچائیں گے وہ اوپر کی دنیا کی بات کر رہا ہے بوپی یہ اچھی بات نہیں